اسلام علیکم پاکستان گرگرٹیم کے قیلالی جناب شاہد خان افریدی صاحب کے کل سے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر بہت زیادہ وائرل ہیں ایک تصویر جس میں وہ سو رہا ہے پر سکون نیند کر رہا ہے اس کو دیکھ کر مجھے جنہیں جمشد رحمت اللہ علی کے ایک بات یاد آگئی کہ میں دنیا کے بڑے بڑے فائنسٹار ہوتلوں میں گیا دنیا بر میں جتنی بھی رنگینیاں ہیں وہ میں نے دیکھی بہت عیاشی کی لیکن مجھے کئی سکون نہیں ملا سکون کی تلاش میں میں سب کچھ کرتا تھا لیکن مجھے سکون نہیں ملتا تھا لیکن جب پہلی مرتبہ میں تبلیغی جماعت میں گیا وہاں پر جو مجھے سکون ملا اور جب پہلی مرتبہ میری زمین پر لیڑ کر سویا اس سے پہلے میں کبھی اس قدر سکون کی نہیں سویا تھا تو ان تصاویر کو دیکھ کر کل سے سوشل میڈیا پر بعض لوگ جو ہمارے ایک طبقہ پائے جاتا ہے لبرلز ان کو ان تصاویر سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور انہوں نے شاید خان افریدی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا ایک نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہاں پر گیا مجھے ان کی اس بات پر حسی آئی کہ بھائی سستی شہرت وہ یہاں پر کیا حاصل کرتا شہرت تو اس کو پہلے سے ملی ہوئی ہے دنیا اس کو جانتی ہے وہاں پر وہ تو دین سکھنے کے لیے گیا ہے تو اصل تکلیف یہ ہے ان لوگوں کو کہ یہ وہاں پر کیوں گیا ہے دین کی طرف کوئی بھی جاتا ہے پچھلے دنوں محمد رزوان ان کے نشانے پر تھا ان کو بہت زیادہ تنقید کے نشانہ بنایا ان لوگوں نے کیونکہ وہ جہاں پر بھی جاتا ہے دین کی بات کرتا ہے تبلیغ کی بات کرتے ہیں لوگوں کو اللہ اور رسول کی طرف بلاتے ہیں تو اصل میں ان کو تکلیف اس بات سے ہے کہ یہ دین کی طرف کیوں جا رہے ہیں مذہبی لوگوں کے ساتھ کیوں اٹھتے بیٹھتے ہیں اگر دوسری طرف دیکھا جائے اگر کوئی مشہور آدمی کوئی کلانی یا کوئی دوسرا مشہور آدمی شراب خانے میں چلا جائے یا کوئی نیٹ کیفے میں چلا جائے وہاں پر جو خانے میں چلا جائے وہاں پر اگر جاتے ہیں تو یہ لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں کہ بھائی یہ ان کے اپنی ذاتی زندگی ہے تو پھر آپ کو یہاں پر بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بھی ان کے اپنی ذاتی زندگی ہے جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں تبلیغ میں اگر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں آپ کو تکلیف اس سے نہیں ہونی چاہیے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں